اسلام علیکم سوچل میڈیا فیملی روبیکہ خان کی بات کریں تو ٹک ٹاک کی دنیا میں آپ انہیں جانتے ہی جانتے ہیں لیکن یہ واحد ایسی ایکٹریس ہیں واحد ایسی آرٹسٹ ہیں جو صرف اور صرف ٹک ٹک کی دنیا پر فیموس نہیں ہیں بلکہ ٹک ٹک پر ٹین ملین سے زیادہ فالورز رکھنے والی روبیکہ خان کی اگر بات کریں تو جناب یہ اس وقت انسٹاگرام پر 5.8 ملین فالورز کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں جناب یوٹیوب پر تو 2.58 ملین وہ ان کے یوٹیوب پر بھی ہیں تو اتنی سارے فالورز کی تعداد رکھنے والی روبیکہ کی بات کریں تو آپ نے ان کو ڈیفرنٹ پلات فارم پر پر فارم کرتے بھی دیکھا ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اوپر لپسنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور موسٹلی یہ جو وائرل ہوئی ہیں یہ وائرل ہوئی تھی ٹک ٹک کی جو لپسنگ والی ویڈیوز ہیں اس پر سے اور اس کے بعد ان کی فیشن سینس کو لے کر ان کے فیانس جو ہیں انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے فالورز کی تعداد بھی زیادہ در وہی ہے جو ان کے فیشن سینس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیوٹ سی نظر آنے والی روبیکہ خان کا کیا واقعی دل ٹوٹ گیا ہے جی ہاں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جون میں ہوئی ان کی انگینجمنٹ بات پکی ہے میں ان کے قریبی دوست جو کافی عرصہ تک یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ نظر آنے والے اس کپل کو بہت سارے لوگ عام طور پر یہ بھی کہتے دکھائی دیتے تھے کہ آپ دونوں دوستوں ہیں لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ شادی بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے کسی کی بات ان کے دل پر لگی اور انہوں نے فائنلی جو جون کے اندر ایک انگینجمنٹ کی جس کا نام تھا بات پکی اور اس بات پکی کو انہوں نے بہت ایک ہیوج قسم کی سرمنی رکھی اور بہت اچھا ایونٹ کیا جس پر لوگوں کو لگا کہ یہ ایک شادی ہے ایک پورا پلانٹی کر کے پروگرام بنایا گیا اور یہ ایونٹس ہوت دکھائی دیتے لوگوں کو لگا کہ ان کی شادی اور بعد میں پھر پتا چلا کہ وہ ایک معمولی سی انگینجمنٹ تھی سوال اس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو صرف انگینجمنٹ ہوئی ہے یہ شادی تو جناب بہت سارے آگے فنکشنز کو لے کر چلے گی اور یہ تو اگر انڈیا میں ہوئی شادی کی بات کریں تو یہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی مکیش امبانی کی شادی کو یہ بھی اس سے بھی آگے نکل جائے گی کیونکہ اگر انگینجمنٹ کے اوپر اتنے سارے فنکشنز ہو سکت ہیں تو دیفینیٹلی آگے بھی بہت سو کچھ ہو سکتا ہے لیکن انگینجمنٹ کے بعد اب روبیکہ خان کی ایک پوسٹ جو کہ بریک اپ کے حوالے سے اس نے ان کے فنس کو اس کشمہ کشمہ ڈال دیا ہے کہ کیا ان دونوں کے درمیان بریک اپ ہو گیا ہے حسین روبیکہ خان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ریسینٹلی روبیکہ نے اپنے انسٹرگرام پر اپنے تمام افیشل اکاؤنٹس کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہل دو لورز کی جرنی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پیار کرتے ہیں اور پھر کس طرح ان کا یہ ریلیشن جو ہے وہ بریک اپ پر جا کر ختم ہوتا ہے اور انڈ پر آپ کو ایک ہستی کھیلتی لڑکی جو ہے وہ روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسی حوالے سے آپ جیسا کہ ساست کومنٹس کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس اس چیز سے بھر چکا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایک سائلنٹ میسیج ہے اور وہ اس طریقے سے اپنی آڈینس کو بتانا جا رہی ہے کہ حسین ان کو چ چھوڑ کر جا چکے ہیں ویسے ہی چھوڑ کے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو آج کال آپ دیکھتے ہیں جنت مرزا کی بات کریں تو ان کی بھی اسی طرح انگیجمنٹ رہی اور پھر وہ ختم ہو گئی ایسے دیگر کئی سٹار کے بارے میں بات کریں تو ان کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اتنی جلدی شروع نہیں ہوتے جتنی جلدی وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت کم ٹکٹوورز ہیں جنہوں نے شادیاں کی اور سٹیل اس کو اچھے طریقے سے نب جن میں سے اگر ذلکر نین کی بات کریں اور کمل آفتاب کی بات کریں تو ایک بیسٹ کپل ہے جو کہ بہت اچھے سے اس چیز کو چلا رہے چل رہے تو اللہ کرے کہ وہ آگے بھی ایسے ہی رہے اور اگر اب ربیکہ خان کی بات کریں تو اس پوسٹ پر آپ ساست کومنٹس پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ حسین ان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں اور اسی لئے انہوں نے ایک ایسی پوسٹ پڑھائی لیکن یہ صرف ایک پوسٹ کی حق تک بھی ہو سکتا ہے لیکن کیوں صرف یہی اور یہی چیز انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کیوں کیونکہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تو مقصد چھپا ہوتا ہے اب اس میں ان کا کیا مقصد ہے یہ تو جلد آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ظاہری سی بات ہے جتنا زیادہ ان کو اس چیز پر ٹرول کیا جا رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ضرور سامنے آئے گی جیسے ان کی سٹیٹمنٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک مشہور کومیڈین کاشف جو ہیں ان کی بیٹی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ا ان کی والدہ کی بات کریں تو وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں خاص طور پر انسٹرگرام کی بات کریں تو وہاں پر عجیب و غریب قسم کی فیشن سنس کے ساتھ جانی جانے والی روبیکہ کی والدہ کی بات کریں تو جناب لوگ جو ہیں ان پر اکثر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایج کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی اپنی باڈی کا بلکل خیال نہیں رکھتی اپنے ویٹ کا بلکل خیال نہیں رکھتی اور اپنے بے تکے ف باوجود لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی عمر کے لحاظ کیا کریں اپنی عمر کے لحاظ سے ڈرسنگ کیا کریں لیکن ان کی یہ ویڈیوز جیزا کہ آپ لوگ سا سا دیکھ رہے ہیں یہ آنٹی جو ہیں وہ کس طرح کی درسنگ کرتی ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے تو بڑی کیوٹ سی اور اچھی لگتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو لگتی ہے کہ اس ایج میں اس قسم کا لباس یا اس قسم کی درسنگ سنس نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو کس ٹائب کی ہونی چاہیے یا اس ایج پر کس قسم کی ڈرسنگ سوٹ کرتی ہے آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے ضرور بتائیے گا میں انتظار کروں گے آپ کے کمنٹ کا پھر ملیں گے تب تک لیے دیجئے گا اجازتہ till then take care اللہ حافظ